موسیقی نمسکار آداب شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ ماضی کی خوشبو ذہن میں ہے تازہ وہ روداد ماضی وہ زمانے کہا ماضی کی کچھ انمول ستانوں کی چمک سے رہی جن کی آشنائی بابا علاودین خان اور استاد علی اکبر خان کی روایت کو آگے بڑھانے کے عظم کے ساتھ پہچات سنگیت کی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنایا مشہور و معروف شخصیت اور سرودوادق استاد آشیش خان نے شخصیت میں آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ماضی کے ساتھ ساتھ آج کی حسین دور کے سفر پر مائحر کی پیدائش سنگیت کی دکجوں کی دھرتی جس کی فضا میں سنگیت کی سور لہریاں گونچتی ہیں سینیا میہر گھرانے کے جنودادا بابا علاودین خان اور علی اکبر خان کی براست کو اور آگے لے جانے کا عظم سرودوادق استاد آشیش خان موسیقی 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 دادا بابا علاودین خان سے سنگیت کی تعلیم بچپن میں ملی اور پھر پتا علی اکبر خان سے بھی کافی وقت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نیے کے ساتھ شکشہ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا انپونہ دیوی سے بھی مہر گھرانہ جس نے ہندوستانی شاستر سنگیت کی دنیا کو دیئے کئی دنکج کلاکا موسیقی 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 ہے آپ کو آج اپنے پیچھ دیکھ کر لیکن آپ کے ہاتھ میں جو وادے ہیں اور جو ہم لوگ آج تک دیکھتے آئے ہیں سرود بڑا فرخ لگ رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے دادا جی نے جب بہت سارے ساتھ سیکھے جیسے سوشنگار سینئر اباب سرود اباکی تال کے کافی انترونر سیکھا وائلنس سیکھا پیانو سیکھا کلیانرنیٹ شہنائی وانسوری تو انہیں کم محسوس ہونے لگی جب انہوں نے پرانے سرود کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے ٹھیک سے علاپ نہیں بستا تھا پھر اس میں گونج نہیں ہوتی تھی جیسے سوشنگار میں گونج ہوتی تھی جواری ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی آیتری خان صاحب جو ہمارے دوسرے دادا تھے چھوٹے دادا وہ بہت مشہور سنگیتکار تھے سوربہار بجاتے تھے اور سنگیت کے بارے میں بہت گیان تھا تو ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اس نئے سروت کا جرم دیا اس میں انہوں نے پندرہ کھوٹیاں لگائی طرف کے لیے دو چھکاری پھر آٹھ تار جس میں مدھم سور پنچم اور خرچ چار ہو گئے جو پانچ کے تار ہیں نیچے کے لیے اور پھر جواری جو کی انہوں نے آئیڈیا لیا سوشنگار سے یہ سا ہے اور گاہ کومل گاہ کومل لے کومل لے یہ راگوں کے طرح سے بدلتے رہتے ہیں شد گاہ ہو سکتا ہے شد رے شد نہیں اور یہ سا ہمیشہ سا ہی رہے گا کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے ان چھکاریوں کو جو کی تینوں ایک سور میں ملنا چاہیے جو راگوں کے ز Camdan ویants کو دردیش ہاتھ سے ہمیں جو chart نے ناریل کا بند ہے پھر جو تومبہ لگوائے کیونکہ اس کے اندر سا رہت سے ہوا ہوتے ہیں شرز ہوتے ہیں جو سور میں اس کے عواز ہیں اس کے Batt rogue ambience جو ملتے ہیں تمبے کے اندر سے نکلتی ہے اور یہ ملتے ہیں اور چمڈا، جو بکری کا ہے اس کے اندر کی صرف Wonder pocket یہ بڑا بڑا جو ٹھئرہ كا درم ہے جو بڑا بڑا ریلسیہ انہوں نے کرائی پھر ہمارے پتا جی نے جب اس کو سیکھا تو سوروت کو ایک الگی آواز جسے جو پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا وہ آواز دی مطلب جان ڈالی ساج میں اب آپ کی بات دادا حضور کی بابا لاودین خان صاحب کی روایت کو آگے لے جانے کا سفر اب تک کا کیسا رہا یہ کٹھین سفر ہے کیونکہ اس گھرانے میں اتنے بڑے بڑے کلاکار ہوئے جیسے ہمارے پتا جی استالی اروا خان صاحب پندیت روی شنکر پھر تیمیر برن بھٹہ چاریا نکھل وینر جی شرن رانی اور وی جی جوگ اور گھائن میں بھی ان کے مائیر مہراجہ جن کے پاس انہوں نے نوکری کی تو اس کے علاوہ ہماری چچا بہادر خان صاحب میرے بھائی دھانش خان ایسے آپ کو کون سی عمر میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے سیکھنا شروع کیا اور پہلا سبق کیا رہا دادا حضور کا پہلا سبق جیسے وہ بلاول تھارٹ پر ہمیں بجانے کو بولتے تھے اور وہ کرتے کیا تھے سروت کے اوپر پینسل سے داگ دے دیتے تھے کہ یہ رے ہے پھر یہ گاہ ہے تو پہلا کام تھا ان سواروں کو نکالنا اور سہی جگہ پہنگلی تو وہ پینسل سے داگ دے دیتے تھے یہاں پہ رکھو یہاں پہ رکھو یہاں اور ریاست کتنا کروا دیتے تھے پہلے تو کم تھا کیونکہ عمر کم تھی لیکن بعد میں چل کے جب میں دس گیارہ سال کا ہوا تب بارہ گھنٹا ڈیلی تھا چار گھنٹے صبح چار گھنٹے دو پر چار گھنٹے رات اور پھر جب وہ سکھانے بیٹھتے تھے تب اس کا کچھ حساب نہیں ہوتا اور جب تک یاد نہیں ہو جائے کمرا چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ بتائیے کہ آپ نے ان کے ساتھ اور پیتا جی کے ساتھ دونوں کے ساتھ نیشنل پروگرام میں پرفارم کیا آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت وہ ایک پرفارمنس آپ کی زندگی کا میرے خیال سے بہت یادگار اور ایک بڑا پرفارمنس تھا کتنی خوشیاں تھیں اس پرفارمنس کو لے کر اور کیا کچھ اندیشے تھے اسے لے کر وہ بارہ سار کی عمر میں جب یہ ریڈیو سٹیشن پر نیشنل پروگرام شروع ہوا جسے پانڈیت روی شنکر اور ڈاکٹر نارائن مینن نے شروع کیا تھا تو پہلا پروگرام تھا بیسو اللہ خان صاحب کا پہ دوسرا اپیسوڈ تھا ہمارے دادا جی کے ساتھ میرا اور تبلے میں تھے پانڈیت کنٹے ماراج اور یہ ڈیر گھنٹے کا پروگرام تھا اور میں کافی گھبرائے ہوا تھا کیونکہ پہلی بار بجارہ ان کے ساتھ اور اتنی زیادہ ائر کرنیشن تھی اس سٹوڈیو میں کہ میرے ہاتھ پاتھ سب برف کی طرح ہو گئے تھے تو خیر کسی طرح سے وہ گزارا ہوا اسی سال پھر ہم لوگوں نے تین پورشوں کا پرفارمنس تھا لائیو جو کی کلکتے میں تانسین سنگیت سمارا ہوا تو کرتا تھا دسمبر میں جس میں دادا جی پتا جی میں اور دو تبلے مجھے یاد نہیں ہے کون تھے تبلے میں کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اتنا دھیال میں نہیں تھا میرا تو وہ کونسٹ بھی بہت سکسسول رہا تو یہ دو جو میرے جیون میں بہت مہت رکھتے ہیں آپ نے نہیں کہا کہ اپنے گھر آنے کی پر امپرہ کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کافی جدو جہد کرنے پڑی اور بہت سے لوگوں نے آپ کو بہت بار پیچھے ڈھکی لنے کے بھی کوشش کی ہاں وہ تو تھا ہی اسی کی وجہ سے میں ہندوستان شوڑ کے ویدیش چلا گیا سب لوگ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے پیتا جی کے رینک میں بجاؤں لیکن وہ تو سمبب نہیں ہے میں بارہ تیرہ سال کا لڑکا کیسے اس رینک میں بجا سکتا ہوں بیچ میں میں وہ نوکری میں نے کی تھی نیشنل آرکیسٹر میں ایز ایک کمپوزر این کنڈکٹر وہاں بھی کافی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تاکہ میں وہاں سے نکل جاؤں کیونکہ یہاں کے جو میزیشنز تھے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے صبح بہت لیٹ آتے ہیں آکے اس ریسٹر پر سائن کر کے پھر چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ بہانہ بنائیں گے کہ ہماری بی بی کی طویت تحق نہیں ہے ہمیں بچے کو سکل پہنچانا ہے اس طرح کر کے وہ لوگ جاتے تھے اپنے پرائیوٹ ریکارڈنگ بجانے ہیں یہ بتائیے کہ سب کا اپنا ایک پسندیدہ راگ ہوتا ہے بہت خوبصورت بندش ہوتی ہے آشیش خان صاحب کو کیا بہت پسند ہے یہ بہت پڑھانی بندش ہے پیلو کے پر موسیقی 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 میسے تو آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں سرہاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے اس پروگرام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے آج تک کے سفر پر اب اتنے سال گزر گئے کیا کہوں کہ ان سے پہلی دفعے دیکھا تو میں نے ان کو سن پچاس کے آس پاس دیکھا جب وہ بھی چھوٹے تھے میں ان سے کچھ بڑا ہوں اس وقت دیکھا وہ بھی تعلیم لینے آتے تھے انپورنہ جی سے اور میں بھی تعلیم لیتا تھا اس سمائے پر ان سے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ودیش زیادہ جانے لگے آشش گھاں بڑا نام کمائے تو اس کے بعد ہم جو بھی سالانہ فیسٹیبل کرتے تھے تو اس میں انہوں نے آنا شروع کیا اور ہر سال ان قوم بولاتے ہیں اور ان کی جوڑی بڑی اچھی بیٹھتی ہے زاکر حسین کے ساتھ جب وہ تبلے پر ہوتے ہیں تو آشش گھاں اور زاکر حسین کا اتنا اچھا میل ہوتا ہے کہ مشکل ہے اس ساتھ میل دیکھنا کہیں کیونکہ دونوں لیکاری میں استاد آشش کا بڑے ماہر ہیں اور ان کا آلاپ کا ڈھنگ جو ہے دل کو چھوٹا ہے حالانکہ انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے کچھ اپنے پتا جی سے الگ راستہ اپنایا ہے اور اور تیاری جو ہے ان کے سرود پر اس کا تو خیر جواب نہیں میرے خیال میں ہندوستان میں آج کوئی ایسا سرودیا نہیں ہے تو تیاری میں ایسا بجا سکے جیسا وہ بجاتے ہیں نہیں میں تو کاؤں گا لنبا جیوان اور سوست رہے اور ہمیں روچک کرتے رہے اپنے سگیت سے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے خان ساتھ ام سپیچلس کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے دیکھا ہے اور ہم ایک پریوار ہیں یہ بہت گنی ہیں بہت اچھے چھے لوگوں کو سنایا ہے خان صاحب جب انہوں نے زکر کیا ان سے کیا کچھ آپ تعلیم لے پائے ان سے تعلیم وہ جب میں تھی جب ہمارے دادو جی کسی پروڈرام کے لئے باہر جاتے تھے ایک ہتے کے لئے خاص خط کے ریڈیو کے لئے آتے تھے تب ان کی کیا بولتے ہیں جمع باری تھی کہ ہم لوگوں کو ریاض کر رہے ہیں وہ ہمیں علاب سکھانا شروع کی کیا باری تھی تو کوئی چار پاس دین میں نے سیکھا ہوگا ان سے اللہ اس کے بعد دادا جی آگئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سنیے آج تو انہاں بجاؤ تو میں نے اللہ بجانا شروع کیا تو بالکل جیسے بچہ 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 اللہ بجانا رہا ہے تو بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے ہمارے بہجی سے مجھ سے بھی اور زندگی کے بعد سے پہ اللہ بجانا شروع کیا بچہ سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھیوڑی دیر میں آپ دیکھت رہے ہیں شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج مشہور و معروف سرود وادک استاد آشیش خان شانتی کی ستھاپنا کیا سوچ کر آپ نے کی شانتی کی ایک لمبی کہانی ہے وہ ہے فرسٹ اف آل میں جب جارج ہیریسن سے ملا انگلینڈ میں نائنٹین سکسٹی سیون میں تو اس کے پہلے انہستان میں ان سے میں مل چکا تھا تو ہم دونوں ایک ہی عمر کے تھے اس لئے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کی مطلب تو اس وقت میں بہت شاہی تھا اتنا اپن نہیں تھا تو ان کی ایک فلم ہو رہی تھی وانڈر وال جس کا انہیں کچھ موزک انڈیا میں کیا تھا اور جب میں لنگڈن پہنچا تو پہنچے کہ تم ہمارے اس فلم میں بجاؤ گے میں نے کہا کیوں نہیں ایک ایسا ہوا کہ ان کی جب آلوم نکلی اس میں خاص کر کہ میرا نام سب سے پہلے اوپر تھا اور اس نام سے وہ ریکارڈ کافی بکی بھی اور موسیق بہت فیموس ہو گیا اس کے بعد پھر میں جب امریکا پہنچا تو ہمارے کچھ گروپ کے امریکن گروپ جو جس کے ساتھ ہم نے باد میں شانتی بنائی وہ کچھ انڈیا میزیسین دھون رہے تھے تو ہمارے جو پروڈیوسر تھے ریچرڈ باک جنہوں نے پانڈیت روی شنکر کے سارے الپی میرے پیدا جی کے اور شروع کے ورلڈ پیسیفک انہوں نے سارا پروڈیوس کیا تھا ان کے پاس یہ لوگا ہے تو وہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں دو کلاکار ہیں میرا نام لیا اور زاکر بھائی کا نام لیا موسیقی 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 اور یہ پریوک بھی بہت عدبوت تھا کہیں آپ انسپائر رہے ہیں مہر بینڈ سے بابا لاودین خان مہر بینڈ سے انسپائر انسپائر رہے ہیں دیفنیلی کیونکہ میں بچپن سے سنتا تھا ان کے اورکیسٹر موسیقی موسیقی آپ کے اور کچھ اپنے ہیں جن کی رائے ہم نے آپ کے لئے لیے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ان کا کیا کہنا رہا جی موسیقی نمشکار وہ سب کچھ ہے میرے لئے میرے گرو کو میرے ماتھا اور پیتا نے جب ان کے ہاتھ میں صوب دیا تو اس کے بعد میرے لائف کا سب کچھ ڈیسیشن جو بھی ہے وہ ہی لیتے ہیں مجھے کھلاتے پیلاتے وہ کپڑا بھی دھو دیتے کبھی کبھی مجھے اتنا شرم آتا ہے لیکن اپنے پیتا کے جیسا کرتے ہیں وہ سکھاتے نہیں ہیں موسیق ان کے لئے ایسا نہیں ہے سنگیت ہی ہے وہ بولتے ہیں کہ اگر کھانا بھی پکا رہے ہو اس میں بھی سنگیت ہے کپڑا بھی دھو رہے ہو تو اس میں بھی سنگیت ہے وہ ہمیشہ بولتے ہیں میں سب کو سکھاتا ہوں مطلب پورا دنیا کو سکھاتا ہوں موسیق لیکن اپنے بیٹے کو کبھی موسیق نہیں سکھا پایا یہ درد ان کے اندر بہت زیادہ ہے میں ایک بھی سور لگاتا ہوں جب بھی بجانے کے لئے تب سب انہی کا نام آتا ہے دماغ میں اور کچھ نہیں میرا سنگیت ہمیشہ ان کے لئے سمرپت ہے میں یہ شبکرامنا چاہتا ہوں کہ وہ اور زیادہ جیئے شریر میں کچھ تکلیف جو ہے ان کے وہ دھوڑ ہو جائے بابا الاؤدین خان صاحب جو کی جب بھی الہاباد آئے ہمارے گھر پہ ٹھہرتے تھے اور ہمارے گھر کے کافی لوگوں نے ان سے سیکھا اور ہم بات کر رہے ہیں آج مہیہر گھرانے کے ورشت سنگیتکار استار آشش خان صاحب جو کی بہت ہی اچھ کوٹی کے کلاکار ہیں اور بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں میرا ان سے خود کا پریچے بہت برسوں کا ہے ایک سرود پلیئر کے طور پہ آج سب سے اچھے سرودوادک ہیں اور سرود کا گھر مانا جاتا ہے مہیہر گھرانے کو استاد الیگبر خان صاحب کے بڑے بیٹے ہیں استاد آشش خان صاحب اور وہ بہت ہی کمال کے سرودوادک ہیں اور بہت زیادہ ان کو سرود کے اور ہمارے شاستری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جانکاری ہے اور ہم سب کو ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے سنگیت اور نمرتہ دونوں آشش دا کو ہماری بہت ہی بہت دھیر ساری شب کام نائے ہیں اور ہمارا دھیر سارا پرڈام بہت چاہتے ہیں لوگ آپ کو یقیناً اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں اور آپ سے یہ ضرور ہم جانا جائیں گے کہ استاد زاکر حسین صاحب کے ساتھ بھی آپ نے پرفارم کیا آپ کے والد بھی بہت شاندار پرفارم کرتے تھے آپ کو بھی موقع ملا ان لوگوں کے ساتھ پرفارم کرنے کا کوئی یادگار واقع اگر آپ کو یاد آتا ہوں سب سے بڑا یادگار پہلی بار جب پیتا جی لاؤس آنجلس میں ہالیوڈ بول میں پرفارمینس کیا وہاں کاری بیس آر لوگ تھے آرڈینس میں اور سولڈ آؤٹ اور یہ آرگانائز کیا تھا پانٹی ترہویشنکر جی نے یہ فیسٹیبل ایکسپیرنس میں نے جی ورنے فیوژن گروپ جو ہے تھرڈ آئی اس کو آپ نے کافی پروموٹ کیا اس کے بعد میں نے جب شانتی ڈیسمنٹل ہو گیا پولیٹکس کے وجہ سے تو میں نے کوشش کیا تھرڈ آئی کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں بھی مجھے کامیابی نہیں ملی کیونکہ مجھے کوئی پروڈیوسر نہیں ملا ریکارڈنگ کرنے کے لیے تو میں کافی دن تک کچھ کیا نہیں مطلب کیونکہ کیونکہ موسیقی آپ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ اتنے سال ہو گئے آپ کو پرفارم کرتے ہوئے آگے آپ کی جو جو اس لیگیسی کو لے کر آگے چلے گا وہ کون ہے کس میں آپ اتنی سمبھاونائیں دیکھتے ہیں اور زندگی سے کچھ ناراضگی یا کچھ شکوا یا کچھ غم ہے دیکھیں یہ کرنے کے چیز ہیں یہ کوئی وہ ویل نہیں ہے کہ ہم ویل لکھ کے جائیں کہ ہاں تم ہی ہو سکتے ہو یہ تو جو کرے گا اسی کا ہوگا تو اس بات پر میں بشواس نہیں رکھتا کہ ہاں میں تم کو دے گیا ہوں تم ہی ہو گیا ہو گیا اور کوئی نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے جو لوگ سوچتے ہیں دیکھیں ہمارے دادا جی پرفیکٹ اگزامپل ہیں وہ تو کسی بہت بڑے سنگیت کے گھرانے سے نہیں آتے ہیں لیکن انہوں نے گھرانہ پیدا کیا صرف پیدا نہیں کیا اتنے ایک علاقار انہوں نے دیئے ہیں ہم میاں تانسین کے بارے میں سنتے ہیں ان کے بنگشدھروں کے بارے میں سنتے ہیں لیکن ان کے سنگیت انہوں نے کیا دیا ہے ہم نے نہیں سنا صرف ہمارے دادا جی کی سنگیت کو ہی سنا اور ان کے شاگردوں کے سنگیت کو سنا تو کم سے کم ایک اداران بولیے ایک پروف بولیے ہم لوگ کے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ وہ جو دیکھے گئے ہیں اسی کو کر ہم لوگ بچا کے رکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی چلتے چلتے آپ کی پسند کا کوئی ایک گیت ضرور سننا چاہیں گے میرے پسند کا میرا بہت کچھ ہے میں دادا جی کا ایک راگ ماچ خماچ آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا گنگناہ دیجئے گا فلم کا ہوگی خان صاحب شب دے ہیں شاردہ شاردہ بے دادانی دیانی دوکہ آرانی جاندہ 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 مکی ماتا سارسوٹی شاردہ کے ماتا سارسوٹی شاردہ بہت بہت شکریہ 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 بہت بہت شکریہ شکریہ جلد ملاقات اجازت دیجئے بہت 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 بہ